تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بشک تمہارے لئے بہترین رشتہ ہے جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہی الہی میں قبول ہو چکی ہے لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے بہترین ہم سفر کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گما دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت رکیں والدین بچہ اور گم زدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے ایسے شخص کو کبھی مت گمانا جس کے دل میں تمہارے لئے محبت فکر عزت اور چاہت ہو تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے رو برو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا پارگاہی الہی میں قبول ہو چکی ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی وقت دوست اور رشتے مفت ملتے ہیں مگر ان کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا جب تم بغیر کسی وجہ سے اپنے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑنے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی بے شک اکل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا کلا کما کرتا ہے دروش شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے جن کا دل صاف ہوتا ہے نہ وہ اکثر ٹھوکرا دیے جاتے ہیں مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا پانچ چیزوں کی پانچ جگہ حفاظت کرو محفل میں زبان کی بازار میں آنکھ کی نماز میں دل کی دستر خون پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیاء کی سوچا ہے